بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم قوم آدھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب سات دن آٹھ راتوں تک چلنے والی آندھی کا واقعہ آدھ نے سب کچھ سنا مگر ایمان نہ لائے حضرت حود علیہ السلام کی نصیحتوں سے تنگ آ کر ایک دن کہنے لگے اے حود کیسے مانے کہ تم رسول ہو تمہاری اس نبوت کی کونسی دلیل ہے دلیل دکھاؤ تو ہم جانے ہم تمہاری اس نئی بات سے اپنے پرانے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے چاہے تم لاکھ نصیحت کرو ہم روز تم سے سنتے رہتے ہیں عذاب عذاب ہم کو دکھاؤ عذاب کہاں ہے اور بتاؤ کب آئے گا حضرت حود علیہ السلام نے کہا اس کو اللہ ہی جانتا ہے وہی عالم الغیب ہے میں تو صرف ڈرانے والا ہوں قوم نے کہا اے حود ہم کو تو اس عذاب کا انتظار ہے دیکھے تو کیسا ہے اگر سچے ہو تو دکھاؤ حضرت حود علیہ السلام کو ان کی اس دلیری اور جرت پر بہت حیرت ہوئی اور ان کی بدقسمتی پر بہت افسوس ہوا زمانے سے اس شہر میں پانی نہیں برسا تھا آسمان بالکل صاف تھا کہیں کوئی بادل کا ٹکڑا دکھائی نہ دیتا تھا زمین خشک تھی پیر سوک پرے تھے پتے کم ہلا رہے تھے اور پھول مرجھا رہے تھے قوم آدھ پانی کو ترس رہی تھی بارش کا سخت انتظار تھا مگر پانی کا ایک قطرہ نہ گرا ہر وقت سب کی نگاہیں آسمان پر لگی رہتی تھی کہ شاید عبر نظر آ جائے مگر ایک ٹکڑا بھی نظر نہ آتا تھا پانی کی بہت ضرورت تھی کھیتی برباد ہو رہی تھی باغات سوکھ رہے تھے گرمی سے حواس بگر رہے تھے بار بار آسمان کو دیکھتے تھے اور نگاہیں ناکام پلٹ آتی تھی آخر کار مایوس ہو گئے ایک دن انہوں نے بادل کا ایک ٹکڑا دیکھا جو ان کی طرف آ رہا تھا بس پھر ان کی خوشی کا کیا پوچھنا ایک دم چلا اٹھے یہ برسنے والا بادل ہے یہ برسنے والا بادل ہے اب ہر شخص کی زبان پر تھا جس سے سنو یہی کہتا تھا یہ برسنے والا بادل یہ برسنے والا بادل اس خوشی میں ناچنے کودنے لگے شور پر شور مچانے لگے حضرت حود علیہ السلام عبر دیکھ کر سمجھ گئے کہ یہ برسنے والا بادل نہیں ہے یہ رحمت کی گھٹائیں نہیں ہیں یہ عذاب کا بادل ہے حضرت حود علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ تم اس کو رحمت کی گھٹائیں سمجھتے ہو تم اس کو برسنے والا بادل سمجھ رہے ہو غلط ہے یہ برسنے والا بادل نہیں ہے اس میں ہوا ہے اور ہوا میں دردناک عذاب ہے اے قوم جس عذاب کا تمہیں انتظار تھا وہ آ پہنچا اب تم جانو اور تمہارے یہ معبود سمجھے جو کچھ کہنا تھا کہ چکا اور جو سمجھانا تھا سمجھا چکا دفاتن ہوا چلی اور دم بدم تیز ہونے لگی اور اتنی تیز ہوئی کہ نہ کسی کانوں نے سنا اور نہ آنکھوں نے دیکھا اور اللہ نہ دکھائے ایسی سخت آندھی تھی کہ اللہ کی پناہ حضرت حود علیہ السلام مسلمانوں کو لے کر اللہ کے حکم سے نکل گئے اس وقت کی حالت قابل افسوس تھی آندھی بڑھتی جاتی تھی اور لوگوں کو کہیں امن کی جگہ نہیں ملتی تھی گرد ایسی اُر رہی تھی کہ ہاتھ کو ہاتھ نہ سجھائی دیتا تھا ساری دنیا اندھیری ہو گئی تھی لوگ گھبرا گھبرا کر اپنے اپنے گھروں میں گھس گئے اور دروازے بند کر لئے اور دیواروں سے لپٹ لپٹ کر کھرے ہو گئے عورتیں چیختی تھی لڑکے روتے بلگتے تھے اور شور مچاتے تھے اور سہم سہم کر اپنی ماہوں سے لپٹ جاتے تھے مرد فریاد کرتے تھے اور چلاتے تھے کمروں اور دالانوں میں گھستے پھرتے تھے برے برے پختہ مکان اور مضبوط مضبوط عمارتیں جن پر انہیں برا ناز تھا سمجھتے تھے کہ ہمیشہ قائم رہیں گی امید تھی کہ کبھی ان سے جدہ نہ ہوں گے تھرہ دھر گر رہی تھی جیسے خزا کی زمانے میں درختوں سے سوکھے پتے گرتے ہیں برے برے درخت جر سے اکھر رہے تھے جانور ہوا کے زور سے ایسے اڑتے تھے جیسے پتنگ مکانوں اور درختوں کے گرنے کی آواز اور آندھی کے مسلسل شائع شائع کی آواز سے لوگوں کے دل دہلے جاتے تھے مگر کس میں قدرت تھی کہ اللہ کے بھیجے ہوئے عذاب کو دور کر سکتا پکارنے والا پکار کر کہہ رہا تھا آج کے دن تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا یہ اللہ زبردست قدرت والے کی طرف سے ہے اللہ اکبر آد کی گمراہی اور نافرمانی کی کوئی حد ہے کہ اس وقت بھی ایمان نہ لائے اس وقت بھی توبہ نہ کی عذاب دیکھ کر بھی نہ ڈڑے سرکشی کی کوئی حد نہیں دلیری کی کوئی انتہا نہیں اس وقت کوئی ان سے پوچھتا تمہیں تو اس عذاب کا انتظار تھا اب کیوں بھاگے بھاگے پھرتے ہو اور کیوں کوٹری دالانوں میں گھستے پھرتے ہو اور کیوں شور مچاتے ہو یہ آندھی آٹھ دن اور سات راتے رہی ساری قوم تباہ ہو گئی پوری بستی ویران اور برباد ہو گئی لاشے ایسی پری تھی کہ جیسے خجور کی پیر پری ہو ایسا حیبتناک سما اور ایسا پردرد اور عبرت خیز منظر تھا کہ لاشے میدان میں پری تھی پرندے انہیں نوچ نوچ کر کھا رہے تھے پورا شہر ڈڑاؤنا ہو گیا تھا ہر جگہ اداسی چھائی تھی اور حسرت برس رہی تھی جن مکانوں کے بنانے میں انہوں نے اپنی پوری زندگی گوائی تھی اور روپیہ برباد کیا تھا جس مکان کو انتہائی شوق اور دھن میں بنایا تھا اور خیال کرتے تھے کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے وہ گرے پرے تھے حضرت حود علیہ السلام نے اور مسلمانوں نے اپنے ایمان کی بدولت نجات پائی اللہ نے ان کو اپنی حفاظت میں رکھا آدھ نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی اس کا شریک ٹھہرایا اس کو چھوڑ کر بوتوں کی پوجہ کی ان کے آگے سر جھکایا ان سے مرادیں مانگی اس کا بدلہ یہ ملا کہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوئے اور کوئی انہیں بچا نہ سکا اور کون بچا سکتا ہے اللہ کے عذاب سے اللہ کے عذاب کو ٹاننے کی قسم قدرت ہے اللہ کے عذاب کو کوئی نہیں دور کر سکتا اس کی بھیجی ہوئی بلا کو کوئی نہیں ٹال سکتا اللہ کے عذاب سے اس کے غصہ سے اس کے غزب اور قہر سے اللہ کی پناہ اللہ تعالی ہر مسلمان کو ہر بلا سے محفوظ رکھے آمین حضرت حود علیہ السلام پر اللہ کی بے شمار رحمتیں اور برکتیں